دانیال میں آپ کی طرف آوں گی شہباز گل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور کیونکہ وہ ٹویٹر کے اوپر یوزلی پی ٹی آئی کے سپوس پرسن کے طور پر بھی کام کر رہے ہوتے تو کہتے وہ یہ ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو چار نیب کے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے کرونا کا خدشہ ہے لیکن احسن اقوال صاحب فرماتے ہیں کہ آن لائن ان کو پارلیمنٹ کا سیشن منظور نہیں ہے انہیں جو ہے وہ ایکسول پارلیمنٹ کا سیشن چاہیے تو چار سو لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے کیا شہباز شریف صاحب کرونا بائرس سے ایکسپوز نہیں ہوں گے یہ ان کا ٹویٹ ہے یہ میں ایکزیک ٹویٹ بتا رہی ہوں اس ٹویٹ کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے دانیال آپ دیکھیں جی یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف ہم لاکڈاؤن کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم سوشل دسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں اور کیرفل ہونے کی بات کرتے ہیں شہباز صاحب is a cancer survivor he's gone through a lot before as well اور آج جو انہوں نے اپنا جواب دیا نیب کو اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ چوبیس پیجوں کا جواب دیا اس میں سارے ڈاکیمنٹس اٹیچ کیے اس میں ساتھ جو ان کو میمری میں تھا چیزیں اس سے بھی انہوں نے اس میں جوٹ ڈاؤن کیا اور جتنی انفرمیشن لے سکتے تھے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو within few minutes نیب نے ایک جواب ایک اور بھیج دیا اور ایک نوٹس بھیج دیا کہ وہ چار مئی کو دوبارہ پیش ہوں یہ تو دیکھ کے ایسا رگتا ہے کہ اس تمام صورتحال میں وہ انتظار کر رہے تھے یا ان کو پتا تھا preemptively کہ کیا آنا ہے اور ساتھ انہوں نے جواب دے دیا دیکھیں ایسی کیا چیز investigation میں جو وہ online نہیں پوچھ سکتے جو وہ skype یا کسی اور medium کے through نہیں پوچھ سکتے وہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو they want him so badly to be at that place مطلب ہم نے ایک بندہ ہے جس کی health کے issues رہے ہیں اور وہ ان کو ساتھ support کرنے کے لیے ready ہے چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ نیاب کو جو بڑتا ہوئے یہ طریقہ ہے ہم اس کو پہلے بھی condemn کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جہاں تک ایسا نے بالت صاحب کی بات کی اگر آج آپ headlines دیکھیں آپ تمام چیزوں میں دیکھیں تو ان میں ہم نے بار بار کار کے دیکھیں اس میں بہت زیادہ جس طرح اور ملکوں میں ہو رہا ہے ایک alternate طریقے ہیں نیشنل اسیمبلی کا بیسٹرشن کال کرنے کا یہ online softwares ہیں جس کے تھوہ آپ ان کو کال کر سکتے ہیں zoom meetings ہیں جس کے ذریعے آپ ایک پورا atmosphere create کر کے members کو on board لے کے اور اپنا سوال جواب چیزیں پیش کر سکتے ہو تو دیکھیں جب آپ کو اس طرح کے circumstance آتے ہیں تو آپ کو پھر special چیزیں یا need based چیزوں کو بنانا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے اور اگر حکومت اس کے لیے بھی ready نہیں ہے اور اگر حکومت کے اوپر اتنی ability نہیں ہے کہ وہ online sessions کر سکے parliamentarians کے لیے law making لوگوں کے لیے جو اس ملک کے law بناتے ہیں اگر ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی then we i think there is a big another big question mark and we are clueless کہ اگر ڈینگی کی meetings online ہو سکتی تھی اگر ڈینگی جو پاکستان کے لیے اتنی بڑی وبا تھی شباز شریف صاحب پورے پاکستان سے لوگوں کو on board لے سکتے تھے پنجاب حکومت پرانی on board لے سکتی تھی تو i think it is not a big issue کہ حکومت جو ہے آج کی حکومت ہے وہ کیسے ان online session کیوں نہیں call کر سکتی تو یہ ہمارا سوال ہے اور اس چیز کو ہم تھوڑا سا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ i think they should have been the preemptive measures should have been there اور ان کے پاس چیزیں انہوں نے تیار کی ہو لیکن ان کی نائلی ہے ان competence ہے کہ وہ نہیں کر سکتے اچھا دانیال میں آپ کی طرف سوال لے کر آوں گی ابھی احمد جواد صاحب فرما رہے ہیں کہ نظام چلتے رہنا چاہیے اور اس نظام کا حصہ ہی ہے national accountability bureau اور ایک autonomous ادارہ ہے اس کے rules and regulations کے حوالے سے آئین کے حوالے سے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اگر کوئی نائب کی پیشی آ جاتی ہے یعنی نائب کی طرف سے خط آ جاتا ہے یعنی نائب کی طرف سے کوئی سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ فوری طور پر اس کو political victimization کا نام دے کیوں دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کتنا autonomous ہے جب معالم جبا کا scandal آتا ہے تو اس پہ تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا جب KP کے چیف منسٹر کا ان کے پرویز خطک صاحب کا راول پنڈی میں medical کے issues کا price increase کے اوپر جب issues اور a cases آتے ہیں اس پہ تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا علیم خان سے لے کر اور لوگوں کا جب case آتے ہیں تو ان کی bails بھی ہو جاتی ہیں اور آگے چیزیں بھی نہیں چلتی اور جب opposition کا کسی بندے کا آتا ہے تو آپ ان کو 60-60 دن بغیر notice دیئے ہوئے یا بغیر case کی proceeding even initiate کیے بغیر آپ ان کو رکھتے ہیں اور اس چیز کی ایک بڑی واضح چیز ہے Supreme Court کا order جو شاید خاکان عبازی صاحب کی bails کی ٹائم آیا کہ جب انہوں نے Supreme Court نے اپنی observation دی اور انہوں نے بھی کہا کہ جب آپ کو ایسے cases ہوتے ہیں جس میں investigation پریمری سٹیج پہ ہو تو آپ کو you should not go towards the arrest تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان کو حکومت ان کو نیاب کو اپنا tool as a tool استعمال کریے اور اس کو condemn کرتے ہیں کہ it is an autonomous body and it should be let run by like an autonomous body as well right ٹھیک اچھا یہ یہ important point ہے مجھوات صاحب PMLNB people's party بھی یہی point بولتے ہوئے نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے cases تو بڑی فر فر تیزی سے چلتے ہیں اور جب cases کی باری آتی ہے حکومت کے تو حکومتی لوگوں کے cases جو ہیں وہ بڑے cold storage کے اندر رکھے جاتے ہیں نیاب کی طرف سے جس کی وجہ سے نیاب کا ایک خود مختار ادارہ ہونے کے اوپر شکوک و شبہات آتے ہیں انیکہ یہ سوال جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو 180 degree opposite کر لیتے ہیں کہ نیاب میں جو cases opposition کے گئے ہوئے ہیں وہ تو ایک ایک سال اور دو دو سال اور کئی سالوں سے وہ pending ہیں اور اس میں 90% جو opposition کے جو لوگ نیاب کے تحت prosecute کیے جا رہے ہیں investigate کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب زمانتوں کے اوپر ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ accountability کا عمل جو کہ نیاب کے تحت ہو رہا ہے وہ اتنا سلو کیوں ہے اس کے results کیوں نہیں ہیں تو میں جہاں تک حکومتی اگر کسی نمائندے کی اگر طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ تیزی نظر آئی گی کہ FIA کو wheat اور sugar کے حوالے سے چند مہینے پہلے task کیا گیا تو انہوں نے اپنی investigation report دے دی بی آرٹی اور مالم جبا بھی تو پڑے ہوئے نا کوئی ایسا مقدمہ جس کے اندر اگر جان نہیں ہے اگر اس میں کوئی ایسے کوئی facts figure سامنے نہیں آئے تو وہ اگر کیس کمزور ہے تو اس کو یہ کہنا کہ وہ cold storage میں وہ مناسب نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے جب پاناما کا کیس میاں نواز شریف کا start ہوا تھا تو عدالتیں پاناما کے کیس کو سو موٹو کے طور پہ یا لینے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے initiative لیا تھا اور یہ مقدمے پاکستان تحریک انصاف لے گئے گئی تھی اس سے پہلے انہوں نے احتجاج اور پرسوئنس کے ذریعے کوشش کی تو اگر opposition میں اگر کوئی بھی leader یہ سمجھتا ہے کہ مالم جبا کا کیس cold storage میں ہے تو آپ میری طرف سے ان سب کو دعوت دے دیں کہ وہ کل ہی جا کے کسی بھی ہائی کورٹ میں کسی بھی جگہ پہ اس کے حوالے سے ایک کیس جو ہے وہ دائر کر دیں کہ جی مالم جبا کا جو کیس ہے وہ ان فیکٹس کی وجہ سے ایک سٹرونگ کیس ہے اور اس کو پرسو ہونا چاہیے اور اس کو کیوں cold storage میں ڈالا گیا ہے کیوں حکومتی نمائندوں کو فیور کی جائے گی جائے گی رائی this is actually a very important point and a very valid point کہ دائرنا صاحب آپ کے لئے بھی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ cases ڈیلیو رہے ہیں تو عدالت جا سکتے لیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر اس دسکشن کو رکھیں گے